ہم نے بھی کل اپنی رات کالی کی یہ جو دو میچز ہمارے بارش کے نظر ہوئے اور دو میچز اس سے پہلے ایک میچ میں ہمیں شکست ہوئی تھی ہم نے کہا ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے اور ہم نے اس دفعہ بٹلر کو بھی نہیں چلنے دینا جس نے پچھلے میچ میں ہماری اچھی خاصی دھلائی کی تھی اور اس بار تو ہمارے فینشرز نے ہشر کر دینا ہے ٹیم کا انگلینڈ ٹیم کا مگر یہ ہو نہ سکا جو پرفارمنس ما شاء اللہ سے ہماری ٹیم نے دی اور اس کے اندر ہیڈس آف ٹو پاکستانی بولرز ہیڈس آف ٹو پاکستانی بیٹسمن ہیڈس آف ٹو آئی مین آزم خان کہ جنہوں نے نہ ما شاء اللہ سے بیٹنگ میں پرفارمنس کیا اور نہ ہی ما شاء اللہ کیپنگ انہوں نے اچھی کی ہم خزا کے پتوں کی طرح جھڑتے چلے گئے اور بڑا ٹوٹل نہیں بنا سکے چوتھے ٹی ٹویں ٹی میں انگلینڈ نے پاکستان کو ساتھ وکٹوں سے شکاف کی دی اور میزبان ٹیم نے چار میچز کی سیریز دو سفر سے اپنے نام کر دی کوول میں کیلے گئے چوتھے ٹی ٹویں ٹی میچ میں انگلینڈ نے توس چیت کر پہلے پاکستان کو بیٹنگ دی اور شاید انگلینڈ ٹیم کو یہ اندازہ تھا کپتان کون کے کہ پاکستانی بیٹرز کے لیے بیس آورز بھی بہت زیادہ ہوں گے جو بات گرمی سے ہٹ کے سردی کی طرف ہے وہ ہے پرفارمنس کی سردی اور وہ ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کی سردی آپ کہیں گے دو میچز تو ہوئے نہیں بھئی دو کا نتیجہ اگر یہ نکلا تو دو اور کا کونسا مختلف ہوتا کیوں کیونکہ ہم نے کونسا کچھ مختلف کیا تھا جو نتیجہ مختلف نکلتا آپ بار بار ایک ہی چیز کر کے ایک ہی طرح کا نتیجہ نہیں لے سکتے پاکستان انگلینڈ کے خلاف یہ آخری ٹی ٹوینی میچ بھی ہار گیا اور یہ آخری میچ تھا بفور دا ورڈ کپ میزبان ٹیم نے پاکستان کو سات وکٹو کی شرمناک شکست دی چار میں سے دو میچز تو آپ کو معلوم ہے بارش کی نظر ہوئے تھے دو انگلینڈ نے جیت لیے ایک سو اٹھاون رنس کا پہاڑ جیسا حدف اب وہ پہاڑ پاکستان کی نظر میں کتنا ہے ہماری سوچ کو لے کر پہاڑ جتنا حدف جوتا وہ ہم نے رکھا انگلینڈ کی ٹیم کے سامنے ان کے ہوم گراؤنڈ کے اوپر اول کی اوپر اور ہم ہار گئے سولویں ہور میں انہوں نے یہ پورا کر لیا اور اتنا بری طرح ہمارا ٹاپ آرڈر فلوپ ہوا میں باولنگ کی بات کر رہا ہوں پھر آپ کے پاس وولٹ کلاس بیٹر بابر آزم ہے آپ کے پاس نمبر وز دوریاں کے ٹی ٹونٹی کرگٹ کے پلے باز محمد رزوان ہے کل آپ کو لگا کہ جس طرح فل سولٹ بیٹنگ کر رہے تھے جوز بٹلر بیٹنگ کر رہے تھے کوئی مقابلہ تھا ان کا محمد رزوان کے ساتھ نمسکار دوستو میں ہوں نیراج اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا داری دوستو انگلینڈ اور پاکستان کے بیٹ چل رہی چار میچوں کی ٹی ٹونٹی سریج کے چوتھے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو ساتھ وکٹ سے مات دے کر سریج دو جیرو سے اپنے نام کر لی ہے بات کر اگر میچ کی تو انگلینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے گیت واجی کرنے کا فیصلہ لیا پہلے بلے واجی کرتے ہوئے پاکستان کی پوری ٹیم 157 نوٹ پر آل آؤٹ ہو گئی لچ کا پیچھا کرنے اُتری انگلینڈ کی ٹیم نے تین وکٹ کھو کر لچ اپنے نام کر لیا انگلینڈ کی طرف سے جاؤس پٹلر نے 49 اور شولٹ نے 45 نوٹ کی ساندھار ایننگ کھیلی بتاتے چلے کہ جاؤس پٹلر کو ان کی اس سریج میں ساندھار پر فورمس کے کارڈ پلیار آؤپ دہ سریج کا وارڈ بھی دیا گیا ہے جاؤس پٹلر نے سریج کے دوسرے میچ میں 84 رن بنائے تھے اور سریج کے چوتھے میچ میں 49 نوٹ کی پاری کھیلی ہے بات کرے اگر بالنگ ڈپارٹمنٹ کی تو آدل رسید نے ساندھار بالنگ کرتے ہوئے دو وکٹ اپنے نام کیے آدل رسید کو ان کی ساندھار پر فورمس کے کارڈ پلیار آؤپ دہ میچ کا وارڈ بھی دیا گیا ہے پاکستانی ٹیم کی اس خراب پر فورمس کو دیکھ کر ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم کی جمکر کلاس لگائی ہے پاکستانی میڈیا نے یہ کہا کہ پچھلے ایک سالوں میں پاکستانی ٹیم کوئی بھی اچھی سریز نہیں جیت پائی ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی سی بھی بڑی ٹیم سے پاکستان ابھی تک کوئی بھی سریز نہیں جیت پائی ہے تو دوستو آئیے چلتے ہو اور دیکھتے ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم کی اس خراب پر فورمس کو لے کر اور کیا کہا ہے کہتے ہیں چراغوں میں روشنی نہ رہی اور ہمارے ہارڈ ہٹنگ بیٹر افتخار صاحب جو کہ تھوڑا سا سیٹ ہوئے پھر وہ بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے آؤٹ ہوئے فخر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے آؤٹ ہوئے اور آزم خان اور شاداب خان کے اوپر تو میں نے پین رکھ دیا وہ کہہتے ہیں پین ڈراؤپ کر دیا کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہمارے پاس کہ ہم کیا بات کریں بدترین پرفارمنس پاکستان کی رہی آسان کیا چاہزم خان صاحب نے ویکٹس کے پیچھے ڈراؤپ کیے اگرچہ کے بعد میں پکڑ بھی لیا لیکن جو ان کی پرفارمنس تھی وہ ان کی الیجیبیلٹی کا مو بولتا ثبوت تھی اور پاکستان نے اس سے برا شاید پاکستان کی ٹیم اور پرفارمنس نہیں کر سکتی دی مطلب ہم کہاں تک جائیں دیکھئے آپ کی کپتانی سے لے کر ٹیم سرشن در آپ یہی ٹیم ہے کیونکہ پندرہ رکھنے ٹیم آپ کو یا تو کسی کو آپ پٹھا دے دیں سیڑیوں سے وہ گر جائے تو وہی پھر آپ آپ کر سکتے ہیں آدھر وائز ٹیکنیکل بنیاد پر ہی اب آپ کی ٹیم کے اندر جو ہے تبدیلی ہو سکتی ہے آپ کے ٹیم کے اندر کوئی میڈ لارڈری نہیں ہے افتخار احمد کل ان کو دس اوور میں بیٹنگ آگئی تھی دس اوور وہ بیٹنگ کرتے رہے کیا کیا اور انہیں آخری پانچ اوور میں آپ کی ٹیم نے اکتیس سن در سکول کی پانچ اوور میں آپ اکتیس سن در آئیں گے تو آپ میچ کیسے جیس سکتے ہیں اکتیس سونڈ کی کل جو بلے بازی تھی کل جس طرح وہ گراؤن کے چاروں طرف آپ کے بارنرز کو کھیل رہے تھے آپ کے پاکوس کا جواب تھا اگر آپ نے ناموں کے ساتھ ٹرگٹ کھیل نہیں ہے تو پھر اسی طرح کی کار کر دے گی کہ آپ امید کریں آپ شادی آنے بجائی ہے اکسان ایوینٹ میں اپنا پہلا ماچ بائی دو وے جو ہوسٹ ہے ٹورنمنٹ کا امریکہ اس سے کھیلے گا وہ بھی بائی دو وے پشتے تھے پھر اس پر بھی کھیل رہے ہوں تو لائٹلی کچھ نہ لیں میری بات سنیں اگلینڈ امریکہ نے تو پروف کیا ہے بھی انہوں نے بنگلدیش کو میچز ہرائیں بھائی ابھی 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 ہم نیدرلینڈز جاتے ہیں اور ایسی جگہوں پر جاتے ہیں ہم کہتے ہیں ارلیک یا ان کی بشک مطلب کوئی بھی ٹیم آجائے وہ اپنی سی ٹیم کھیلاتے ہیں اور ہم مسا مسا جیتے ہیں ہمیشہ یہ ایسی نہیں ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کانٹے کا مقابلہ ہو گئی امریکہ ورسز پاکستان مطلب تراجیڈی یہ ہے کانٹے کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے امریکہ ورسز پاکستان تو دوستو جیسے کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک بار پھر سے پاکستانی میڈیا نے پاکستانی ٹیم اور پاکستانی ٹیم مینجمنٹ کی جم کر کلاس لگائی ہے پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ہمارا ڈومیسٹک اسٹرکچر اتنا خراب ہے امریکے سے ایکسپوز ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ پاکستانی میڈیا کو اپ ڈر ستارہ ہے کہ کئی ورڈ کپ میں پاکستانی ٹیم چھوٹی ٹیم کے ساتھ اپسٹ نہ کر بیٹھے اس کے ساتھ ہم آپ کو یہی بتاتے چلے کہ پاکستان کا مقابلہ USA, Ireland اور کناڈا سے ہونا ہے بھارت کو چھوڑ کر اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ٹیم میچ جیتنے میں سفل ہو جاتی ہے پاکستان سے تو پاکستانی ٹیم کو ایک بڑا جھٹکا لگ سکتا ہے بتاتے چلے کہ پاکستانی ٹیم نے حالی میں دو کیپٹن چینج ہیے ہیں پہلے بابر آجم تھے تو بابر آجم کو ہٹا کر ساہین آفریدی کو بنایا گیا اور ایک سریج کے بعد ساہین آفریدی کو ہٹا کر واپس سے بابر آجم کو بنایا گیا کیپٹن, ٹیم مینجمنٹ سب کچھ چینج ہو چکی ہے چینج نہیں ہوا تو پاکستانی ٹیم کا ریزلٹ اسے کیول او کیول ہر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو دوستو ابھی کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تمام ویڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے دنیا داری کے ساتھ